بسم اللہ الرحمن الرحیم مختصر سے ہمیں آپ کے سامنے غسل مئیت یعنی مئیت کو غسل کیسے دیا جائے شورٹ میں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تفصیلاً اگر آپ کو دیکھنا ہے تو ہمارا جو جناز کے مسائل جو ویڈیو ہے آپ اس کو پورا دیکھئے اس میں تفصیل دی گئی ہے حوالوں کے ساتھ ہیں یہ بہت آسان ہوتا ہے اس میں کوئی گھبرانے کی اور ڈرنے کی بات نہیں ہے آپ جب غسل کے لیے مئیت کو لے کر آئے تو سب سے پہلے آپ اس کے جسم کے اوپر ایک کپڑا ڈال دیں جس سے اس کا ستر ڈھک جائے مرد ہو یا عورت عورتیں عورتوں کا غسل کروائیں مرد مرد کا غسل کروائیں اور شوہر بیوی کا غسل کروا سکتا ہے بیوی شوہر کا غسل کر سکتی ہے چلیئے اس طرح ایک کپڑا ڈال دیں اور جو پرانے کپڑے اس کو کٹ کر یا کسی طریقے سے ایسے نکال دیں اس کے جسم سے تکیاں تاکہ مئیت کو تکلیف نہ ہو اس طرح جو ہے آپ اس کے پیٹ اور جسم کے آزا کو ہلکا سا دبا کر کوئی غلازت وغیرہ ہو تو اس کو نکال دیں اس میں زیادہ کوشش اور شدت نہ کریں جو لوگ غلط کرتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں طاقت لگاتے ہیں ایسا نہ کریں کیونکہ اللہ کے رسول اللہ فرمائے جس طرح مئیت کو مردے کو اس کا ہاتھ وغیرہ جو ہے توڑنے یا اس کو تکلیف دینے پر عذاب ملے گا یعنی گناہ ہوگا بلکل ویسے ہی گناہ ہوگا جیسے کسی زندہ کے آپ ساتھ اس طرح سے معاملہ کرتے ہیں ٹھیک ہے زیادہ اس میں کوشش نہ کریں کوشش جتنا ہو سکتا ہے اس کو اٹھا کر بٹھائیں تھوڑا غلاثت اس کی باہر نکل جاتی ہے تو اس کو پانی سے صاف کر دیں اچھی طریقے سے اس کی شرمگاہ کی صفائی کریں آگے اور پیچھے اور سترہ ڈھپا رہنے دیں تاکہ وہ آپ کے سامنے ظاہر نہ ہو اپنے رائٹ ہینڈ سے پانی ڈالیں لیفٹ ہینڈ سے اس کی پوری صفائی کریں اس کے بعد پوری صفائی ہونے کے بعد اس کے نیچے سے پانی کو تھوڑا سا بہائے پھر اپنے ہاتھ دونوں ہاتھ دھولیں اور اس کے بعد اس کا وضو کروائے جس طرح سے زندہ لوگ وضو کرتے ہیں مصل سے پہلے یعنی اس کے رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ کو دھویا جائے تھوڑا سا پانی اس کے موں میں ڈالا جائے اور اپنی انگلی پر کپڑا یا کسی چیز کی استعمال سے اس کے داتوں وغیرہ کی صفائی کی جائے اس کے بعد اس کے ناک میں پانی چڑھائے جائے کورٹن کی مدد سے یعنی روئی وغیرہ کپاس آپ لے لے اس میں پانی میں اس کو بھگوئے اس کے رولز بنائے اور اس کے ناک کی صفائی کی جائے اس میں بھی زیادہ شدت اختیار نہ کی جائے اسی طرح جو ہے اس کا چہرہ دھویا جائے گا جس طرح ہم وضو میں کرتے ہیں اس طرح اس کے دونوں ہاتھ دھوئے جائیں گے پھر مسا کیا جائے گا اور کانوں کی صفائی جو مسے میں شامل ہوتی ہے اس طرح اس کے بعد جو ہے کوئی خون وغیرہ اگر کوئی چیز نکلتی آپ کو نظر آتی ہے جو ممکن ہو کورٹن اور کپاس کے ذریعے سے آپ اس کی صفائی کر لیں اس کے بعد بلکل ویسے ہی غسل کریں جیسے آپ جو ہے زندوں کا غسل آپ دیکھتے ہیں جو آپ کرتے ہیں آپ اس کے جو ہے سب سے پہلے جو ہے سر پر پانی ڈالیں گے تین مرتبہ پھر داہینی طرف تین مرتبہ اور الٹی طرف تین مرتبہ پھر اس کے بعد آپ اس کو غسل دے سکتے ہیں تین مرتبہ پانچ مرتبہ سات مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین مرتبہ دو پانچ مرتبہ دو یا اس سے زائد دو اس طرح سے غسل دیا جا جاکتا ہے تاکہ اس کی اچھے سے صفائی ہو جائے اس طرح جو غسل کا پانی ہوتا ہے اس میں بیری کی پتے ڈالنا ڈالے جا سکتے ہیں ضروری نہیں ہے ہم جانتے کہ بیری کی پتے ایک انٹی سیپٹک کا کام کرتے ہیں اس مرتبہ مرتبہ جسم کی وہ اچھی طریقے سے صفائی کریں گے اس طرح کافر بھی جو ہے لگایا جا سکتا ہے مئیت کو ٹھیک ہے چلیے اس کے بعد جو ہے خوشبو بھی لگائی جا سکتی ہے اس کے بعد جو ہے غسل دیا جائے گا پورے جسم کو اچھی طریقے سے دھویا جائے گا جس طرح سے ہم غسل کرتے ہیں بلکل سر کے اندر کے بال کے اندر جو ہے جڑوں میں بھی پانی پہنچنا چاہیے اگر لیڈیز ہیں مطلب مئیت جو ہے خاتون ہے تو اس کے سر کے بال پورے دھونے کے بعد اس کی تین چھوٹیاں ڈال کر پیچھے کی طرف چھوڑ دیا جائے گا اس کے بعد اچھی طریقے سے پورا غسل کروانے کے بعد اس کو جو ہے اگر مرد ہے تو تین کفن اس کو جو ہے پہنائے جائیں گے پہلا ایک لیئر دوسرا اور تیسرا اگر عورت ہے تو پانچ کپڑے انس کے ہوں گے جس میں سے ایک ہوگا اس کا تیبن نیچے کی طرف والا جو باندھا جائے گا اور اس کے اوپر چار لیئر چار کفن جو ہے اس کو پہنائے جائیں گے اس طرح سے آپ اس کو جو ہے کفن دیں گے کفن دینے کے لیے اس کا قریبی رشتہ دار ہی کرے زیادہ بہتر ہے اگر نہیں آتا ہے تو سیکھیں اور اس کے لیے جو وہاں پر ایکسپرٹ موجود ہے جو پہلے سے چیزیں کرتے ہیں جن کو اس کا علم ہے ان کے سامنے بیٹھیں اور کہیں کہ آپ ہمیں بھی سکھائیے اور بہتر ہے کہ بھائی والد دیٹ آئیے اس کے جو ہے کفن کو پہنائیں اور پورا کفن تیار کرنے کے بعد اس کے بعد جو ہے آپ اس کو رکھ دیں اور جو ہے نماز جنازہ کے لیے تیاری کریں